السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہو ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور خوشیاں بات رہے ہوں گے ویلکم ٹو مائی کیچن کوکنگ بیدر پت تو جی آج میں کیا بنا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں یہ وائٹ کلر کے بھینگن تو میں بھی ان کو بڑا دیکھ کے حران ہوئی وائٹ کلر کے بھینگن میں نے سنے تو تھے پکس وغیرہ میں بھی دیکھے تھے لیکن آج میں ان کو آپ کو بنانا سکھاؤں گی بڑے ہی مزدار طریقے سے اور لائف بنانا سکھاؤں گی بلکل اور آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیسے دیکھاؤں میں آپ کو ٹائم ہو رہا ہے بارہ بجرے اور ہماری گیس آ رہی ہے اور میں نے چولا کچن میں نہیں رکھا ہوا آج کمرے میں دیکھیں میں نے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ کمرے میں میں نے چولا رکھا ہوا ہے کمرہ گرم کرنے کے لئے تو آج میں آپ کو یہاں پر ہی ریسپی بنا کے دکھاؤں گی کہ میں کیا بنا رہی ہوں میں نے کہا سا سا کمرہ بھی گرم ہو جائے گا اس ٹائم پر گیس آ رہی تھی تو میں نے سوچا صبح میں چھ بجے اٹھ کے بناتی ہوں آج کل سالن کیونکہ صبح چھ بجے آتی ہے لیکن آج اس ٹائم پر آ رہی تو میں نے سوچا اس ٹائم پر فٹا فٹ بنا کے رکھ لیتے ہیں تو صبح پھر ایزی ہو جائے گا اٹھنے میں جلدی اٹھنا نہیں پڑے گا خیر اٹھنا تو ہوتا ہے نماز کے لئے سب سے پہلے میں نے گھی لے لیا ہے گھی ڈال دیا ہے پین میں اور اب ایک پیاز کٹ کروں گے اور اس میں اٹھ کر دیں گے ہم تو دیکھئے جی ایک پیاز میں اس کے اندر اٹھ کر رہی ہیں ٹھیک ہے ایک پیاز اٹھ کر دیا ہے اور اس کے اندر میں ایک ٹیماٹر کٹ کر کے اٹھ کر دوں گی اور یہ وہے جو بھینگن ہیں ان کو میں پیل آف کر کے نہ کٹ کر لوں گی یہ دیکھئے یہ پیاز ہو رہے ہیں لائٹ سے براؤن تھے سکنڈر و پیاز سکنڈر کے ساتھ اسے میں ایک کمارٹر اور پیاز ہم لوگوں نے اسکنڈر کے دیا ہے اور اسirsin زیادہ پھونی کے ضرورت نہیں ہے بس میں نے یہ آلو بھی قرب کر کر رکھی ہوئے تھے تو اب میں اسکنڈر یہ والے آلو آلو ایڈ کر دوں گی تاکہ آلو پیازوں کے ساتھ ہی ہوتے 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 سکنڈر کے ساتھ ہوتے ہیں گلز ہیں سکنڈر ہی سکنڈر آلو بعد میں ہم اس کے اندر باقی کے مسائلے ارد کریں گے تب تک میں بینگن کو کٹ کر لوں گے جب تک یہ آلو گلیں گے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز کے کے میں نے آلووں کے سمائے ارد کی ہیں اور آج آپ میری لائپ کوکنگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی میرے روم کے اندر ایسی کوکنگ شاید ہی آپ نے کہیں دیکھتے ہوگی یہ چھولا ہم لوگوں نے کمرے کو گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور آج اس پر میں نے سوچا کہ اگر گیس آ ہی رہی ہے تو فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس پر فٹا فٹ سے سالن بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو بس اس کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے تب تک میں بینگنوں کو کٹ کر لیتی ہوں تو دیکھئے یہ بینگن کٹ ہو گئے ہیں کچھ ہاف کٹ ہو گئے ہیں اور میں ان کو نہ ڈال دوں گی اس کے اندر ہی آلووں کے ساتھ ہی ہم اس کو ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے جو اور گیس ہماری سلو ہونا شروع ہو گئی ہے بس یہ میں اس کو اس کے اوپر یہ اب ساتھ ہی اس کے ڈال کے سارے بینگنوں کو اور پھر اب میں مسالے ایڈ کروں گی یہ دیکھئے بینگنوں کے میں نے چھل کے اتار لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اب سارے بینگن کٹ ہو گئے ہیں میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھئے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ساتھ ہی میں اس کے اندر مسالے ایڈ کروں گی اب تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جی نمک میں ڈال رہی ہوں اس میں نمک اور اس میں ایڈ کروں گی رچلی پاورڈر ہاف ہاف ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں میں اس میں اور اس میں ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں حلدی ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو بس اس کو ہم اب گیس ہماری چلی گئی ہے بلکل بند ہو گیا چھولا اب اس کو باقی کو میں بناوں گی سلینڈر کے اوپر ٹھیک ہے گیس پینہ بس دھوکہ دیتی ہے بہت سبردست قسم کا دھوکہ دیتی ہے اب اس کو میں سلینڈر پر لے جاتی ہوں دیکھئے اب میں اس کو لے آئی ہوں کچن میں اور سلینڈر کے اوپر میں نے اسے رکھ لیا ہے اور یہ دیکھئے یہ میں نے کیا ڈھکا ہوا ہے میں نے اپنے ہزبینڈ کے لیے نہانے کے لیے پانی گرم کیا تھا تو گیس چلی گئی تو میں نے پھر اس کو پتی لے کو ٹاول سے اچھی طرح ڈھک دیا انہوں نے ابھی نہیں نہانا تھا وہ کہہ رہا تھا میں تھوڑی دیر بعد نہاؤں گا کام کر رہا ہوں میں ابھی تو پھر میں نے اس کو نہ ڈھک دیا کہ یہ تھنڈا نہ ہوتا ہے یہ دیکھئے اب اس کو میں سلینڈر کے اوپر تیار کروں گی اور بس یہ دس منگرہ میں اسے اندر پک جائیں گے انشاءاللہ پہلی بار میں یہ وائٹ والے بینگن منا رہی ہوں دیکھتے ہیں اس کا کیا ٹیسٹ آتا ہے پھر میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر بھی کروں گی کہ اس کا ٹیسٹ کیسا تھا کیونکہ میں اس کو ابھی نہیں کھاؤں گی میرا بالکل موڈ نہیں ہے صبح کھاؤں گی انشاءاللہ ناشتے کے ساتھ پراتھے کے ساتھ کیونکہ ناشتے میں ہماری گھر پراتھے بنتے ہیں تو میں پراتھے بناوں گی اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم کھائیں گے اور پھر آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ کیسے بنے تھے تو آپ لوگ کی ضرور بنائیے گا پھر اور جھر اچھے بنے تو لگ تو اچھے رہے مجھے شکل سے تو دیکھیں کیا ریزنٹ آتے ہیں چلیں پھر پھر تو ہم پھر سے لیڈیس کا بند کر دیتے ہیں تو جی دیکھیں یہ بن گئے ہیں ہمارے پینگن دیکھیں جی یہ نا ہو گیا ہمارا سالن بلکل ready اور ہاں جی اب نکر لیں یہ تو فانی کرم ہو گیا ہے ہاں جی یہ آپ کا فانی کو میں نے نکاب نکوب کر کے رکھا تھا کیونکہ یہ تھنڈا ہو جانا تھا گیس چلی گئی گیس چلی گئی اور میں گیس پہ تو یہ تھی رات تو یہ کیا کر رہے ہو یہ نا یہ کیا بن رہا ہے بنانے تو میں نے صبح تھی لیکن میں نے دیکھا کہ چلو گیس آ رہی ہے میں نے سوچا بھی بنا لیتی لیکن تھوڑے سے یادے بھی نہیں بنے تھے تو گیس چلی گئی اب میں اس کو بنا رہی ہوں اب کیا کر سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں گزارہ تو کرنا پڑے گا اسی طرح اب یہ بندہ چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا نہیں نہیں پاکستان ہم تو چھوڑ کے نہیں جا سکتے یہ بھی خراب ہو جا رہے تھے اگر ان کو بھی بس صبح تک کیلئے چھوڑ دیتی تو انہوں نے بھی خراب ہو جا رہا تھا آلو میں چیک کر رہی ہوں آلو گل گئے ہیں یہ ہمارے بڑے زبردستی پینگن ہو گئے ہیں تیار تو اب میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے مجھے تو اچھے لگ رہے ہیں مزے کے لگ رہے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا تو تھوڑا سا ہم اس کے پر ڈالتے ہیں دھنیا اور یہ وائٹ پینگن کی ریسپی ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ لوگ انجوائے کیجئے گا مزا ہے گا مجھے اچھے لگیا ہے میں نے تھوڑے سے بھی ٹیسٹ کیا ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا انجوائے کیجئے گا اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملوں گی نئی ریسپی اس کے ساتھ پتہ کے لئے اللہ حافظ بائی بائی